بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمی بھٹی اہم اور بدلتی سیاسی صورتحال پر آپ کو اگاہ کریں گی نظرین بلا آخر پی ڈی ایم اور خصوصاً مسلم لیگ نون بھی عمران ہاں کی بڑتیوی مقبولیت سے ان کی طاقت مانتے ہوئے انہیں مشابرت کی دعوت دے دی حکومت سمجھ گئی کہ عمران ہاں کو مائنس کر کے پاکستان کا سیاسی نظام نہیں چلایا جا سکتا آج مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نے عمران ہاں کو ساتھ بیٹھنے کی دعوت دے دی ایسا نقبال نے کہا کہ عمران ہاں آئے اور ساتھ بیٹھ کر ملک کو اس وقت معاشی تباہی اور آئندہ انتہابات کے لیے اصلاحات پیکج پر اتفاق رائے کریں پہلے ناظرین حکومت نے عمران ہاں کو مائنس کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن عمران ہاں سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوا حکومت کے ہر ہوچے اتکنڈے کا مقابلہ کیا ظلم تشدد نائنصافی سے لے کر جان کی قربانی دینے سے بھی پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن عمران ہاں نے دریگ نہ کیا جب قاتلانہ حملے پر بھی کامیہ بھی نہ ہوئی تو عمران ہاں پر مقدمات کے جھوٹے مقدمات کے انبار لگا دیئے گئے لیکن عمران ہاں ٹس سے مس نہ ہوئے اور اس طوران عمران ہاں نے دو صوبوں کی اسمبلییں تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا جس میں پاکستان میں جمہوری خلا جمہوری خلا پیدا ہو گیا پہلے تو پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتیں مل کے اپنے پرانے سہولتکاروں کو یہی کہتی رہی کہ عمران ہاں کو گرفتار کریں انہیں ناہل کریں لیکن عمران ہاں کے ساتھ بائیس کروڑ عوام سڑکوں پر نکل آئیں کراچی ہو خیبر ہو لاہور ہو کوئٹا ہو گوادر ہو پنو آقل ہو پشاور ہو بنو ہو عمران ہاں کے حق میں نکلتے ہوئے اتجاج اور بائی الیکشن میں عمران ہاں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت پر حکومت نے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے عمران ہاں کے گھٹنے ٹیک دی اور بلا آخر کہہ دیا کہ ہاں اس ملک کو معاشی تباہی اور سیاسی عدم استقام سے نکالنے کے لیے پی ڈی ایم کی جماعتیں تنہا کچھ نہیں کر سکتی لہذا پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمین عمران ہاں سے مذاکرت کو وقت کا تقاضہ قرار دیا جس پر اچھی خبر ہے کہ ایسن اقبال نے آج بیان میں کہا ہے پاکستان میں معاشی جس طرح ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان میں ہر زمنی الیکشن میں عمران ہاں کی کامیابی دیوار پر لکھی ہوئی نظر آتی ہے یہاں تک کہ دو صوبوں سے اسمبلی تحلیل اور اکاسی قومی اسمبلی اس وقت ملک میں سیاسی خلاہ ہے کہ دو صوبوں میں کوئی حکومت ہی نہیں منتہب نمائندے ہی نہیں چاہے کسی جماعت کے بھی ہو پاکستان طریقہ انصاف کے ہو مسلم لگنون کے ہو پی پیس پارٹی میں ہو اس وقت پجاب اور خیبر پختون خان میں ایک ایم پی این نہیں رہا جبکہ کسی سے زیادہ امینوں نے استیفہ دے دیا ناظرین آج تک پاکستان میں اتنا سیاسی خلاہ نہیں آیا اس سے جمہوریت کمزور نہیں لاغر ہو گئی عمران ہاں نکا کہنا ہے کہ مجھ پر حملے کی تقیقات میں رکاوٹ کون ڈال رہا ہے عمران ہاں نے بھی اب کھل کے میدان سجا لیا ہے اس نے کہا ہے جس جس نے مل کے آنا ہے آئیں لیکن میں عوام کی طاقت سے ملک میں سیاسی بہران ختم کر کے عوامی حکومت لاؤں گا عمران ہاں نے کہا جے آئی ٹی کو سبت آسکون کرنا چاہتا ہے تین طرف سے عمران ہاں پر قاتلانہ حملہ ہوا ایک منتحف وزیر آزم وہ وزیر آزم جس نے دو سمیہ تحلیل کی لیکن انہوں نے کہا میں اپنے اوپر ہونے والے حملے یعنی کہ قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج نہیں کرا سکا حالانکہ پنجاب میں میری حکومت تھی یعنی کہ پرویز لائی وزیر آلہ پاکستان طریقے انصاف کے ایک سو اسی ووٹوں سے ملا کر ایک سو نوے نمبر پر پہنچا تھا لیکن انہوں نے کہا میرا قتل کا مقدمہ درج نہیں ہوا تو عام لوگوں سے ظلم و ستم کی داستان کس قدر طویل ہوگی انہوں نے کہا پچھتر سالہ آزم سواتی پر عمران ہاں نے آج واز شگاپ لفظوں میں کہا ٹویٹ کرنے پر پورے ملک میں مقدمات درج ہوئے کہ خدا نہ حاستہ آزم سواتی کو یہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ملک دشمن ہے اس طرح ان کی تظلیل کی گئی کہ انگریز کا دور بھی شرما گیا انہوں نے کہا آزم سواتی پر مقدمات کا اندراج بلوچستان اور افغانستان اور سندھ میں انہیں دور تک پھلایا گیا لیکن ہم نے قانون کا راستہ پنایا یہاں تک کہ عمران ہاں نے کہا مجھ پر حملے کی پلاننگ جس کا میں پہلے ہی انکشاف کر چکا تھا اگاہ کر چکا تھا لیکن عوام کی حقیقی جدوجہد کے لیے میں نے اپنے قدم پیچھے نہیں کیے ناظرین معافی چاہتا ہوں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ان کے بولنے پا رہا لیکن اس ملک کے جو حالات ہیں کوئی بھی ٹھیک نہیں رہا ناظرین اس موقع پر عمران ہاں نے کہا سازش کے تحت رجیم چینج کا فیصلہ کیا گیا رجیم سے سازش کے بعد ملک میں بہران آیا اور شباز شریف دنیا کا چکل لگا رہا ہے لیکن کوئی اسے پیسے نہیں دے رہا انہوں نے کہا شباز شریف پر چار ماہ سے فرد جرمائد نہیں ہو رہی تھی سولہ عرب کرپشن کا کیس تھا لیکن میں انہوں سہولت کاروں سے اس وقت کہ پوچھتا ہوں بتائیں آپ نے چلتی حکومت کو طریقہ انصاف کی حکومت کو خاتمہ کر کے سازش کر کے جس شخص کو بٹھایا وہ تو پہلے چالیس سالوں سے ملک میں حکومت کرتے آ رہے ہیں ان کی وجہ سے آج ملک ڈیفارٹ ہوا آپ کو ملک کی عوام کے خلاف فیصلہ کر کے کیا ملا ملک میں بے رودگاری میں اضافہ ہو اور اس وقت پر انہوں نے کہا بلاول بٹو پوری ملک کے دنیا کے سیر کر رہے ہیں لیکن جن ملک میں جا رہے ہیں وہاں حالی ہاتھ روٹ رہے ہیں انہیں سیاسی ویڈ نہیں ہیں کوئی بھی دنیا کے دوست ملک بھی پاکستان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں مجودہ حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں جب تک عوام کی منتحب نمائندہ نہیں آئے گی ہم نہیں آئیں گے اس لیے انہوں نے طریقہ انصاف کے تمام رہنماؤں کو ایم پی اور ایم میں نے سطح پر الیکشن کی امیدوانوں کے انتخاب کے لیے ختمی فرست انتیار کرنے کی ہدایت کر دیا انہوں نے کہا کہ مجودہ ملک میں اب مجودہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ چکی ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کا بوجھ اٹھانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اور ایک دفعہ عوام کے پاس جانا ضروری ہوگا انہوں نے کہا اس سے پہلے آج ملک میں تاریخ میں ایسا بہران پہلے کبھی نہیں ہے آیا جو پچھلے نو مہینے میں آیا اکتدار میں بیٹھے سب حکمران فیل ہو چکے ہیں کھوٹے سکھے ثابت ہوئے ہیں حمد کو کوئی بھی پیسہ دینے کے لیے تاریخ ملک کو دانستہ طور پر بہرانوں کا شکار کیا گیا ہے حکمران فیل ہو چکے ہیں معاشیت کی بہتر کے لیے ان کے پاس کوئی بھی روڈ میپ نہیں لہٰذا ہم نے اب اکتدار میں آنے سے پہلے روڈ میپ بنانا شروع کر دیا ہے تاکہ اکتدار میں آتے ہی سب سے پہلے پاکستان طریقہ انصاف کا فرض ہوگا کہ ملک کماشی تباہی کے دھانے سے نکال کر ترقی کی پٹری پر ڈالے اس میں پہ انہوں نے کہا شوکترین روڈ میپ بنا رہا ہے جس کا ہم عوام کے سامنے رکھیں گے انہوں نے عمرانہ نے کہا مجھ پر قاتلانہ حملے کرنے والوں کو معاف کر دوں گا زیادتی ہیں کرنے والوں کو معاف کر دوں گا لیکن کسی بھی صورت کسی بھی بڑی دماعت کو این نارو نہیں دوں گا کرپشن پہ کمپرومائز نہیں کروں گا کیونکہ جس اگر دودھ کے ایک صاف گلاس میں ایک چھینٹ گندگی کی گر جائے تو وہ دودھ پینے کے قابل نہیں رہتا اسی طرح وہ ملک ترقی نہیں کرتا جس کے حکمران خود کرپٹ ہو تو کرپٹ حکمرانوں کو مسلط کر دیا گیا دوسری طرف ناظرین پنجاب میں خاصوصاً حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نگران وزیر اعلیٰ کے نام پر اتفاق نہیں ہو سکا اس کے پیچھے بھی کہا جا رہا کہ ساتھ شیئر ناصر ہے کیونکہ مجودہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہر صورت میں چاہتی ہیں کہ کسی بھی صورت میں نوے دن میں الیکشن نہ ہوں جس کا آئین پر بند کرتا ہے اور اس کو لڑائی جگڑے میں اکسایا جائے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن میں کسی ایک نام پر اتفاق نہیں ہوا پھر کمیٹی میں اتفاق نہیں ہو سکا اب کہا جارہا ہے ایک سادش کے تحت الیکشن کمیشن سے ایک ایسا نام فائنل کرایا جائے گا جو اپوزیشن جماعت کو قبول نہیں ہوگا اور اس کے بعد ملک میں ایک انارکی اور ایک خدشاہ ایک خلفشاہ پیدا ہو جائے گا جس سے ملک امد تباہ ہوگا اور الیکشن کو بروقت کرانے میں ناممکن ہو جائے گا ناظرین اس موقع پر بہت سی کوشش کی گئی کہ دونوں جماعتیں مل کر حکومت کے لیے نگام کریں لیکن ابھی یہ سلسلے پنجاب کے مسائل حل نہیں ہوئے تھے کہ عمران ہاں کے اس علان کے بعد کہ وہ وفاق میں دوبارہ جا رہے ہیں کہ راجہ ریاض جیسے ڈمی وزیر اعلیٰ سے نجات دلائی جائے پہلے پینتیس عراقی نے تحریک انصاف کے استیفے قبول کیے کہ آج پھر دوبارہ کر لیے گئے اور ٹوٹل اکاسی ہوگے اس وقت ملک میں آدھی سے زیادہ منتحب نمائندے نہیں بعض بلات اداد ایسے علاقے ہیں جہاں ان کا نمائندہ نہ قومی سمبلی میں نہ سوائی سمبلی میں تو ناظرین وقت کا اعتقادہ ہے کہ ملک کے ادارے کردار ادا کریں اور صاف شفاف الیکشن کا راستہ اپنائیں ورنہ کچھ لوگ اپنا سمان پیک کر رہے ہیں وہ بہت جلد بیرونے ملک بھاگ جائیں گے دوسری طرف مریم نواز کہا جا رہا ہے اس مہینے کے اعتطاق پر ملک کی سیاست میں انہوں کے لیے پاکستان آ رہے ہیں کیا ان کی سیاست سے مسلم لیگ مضبوط تو نہیں ہوگی لیکن ملک ڈیفارٹ کے قریب پہنچ جائے گا اللہ پاکستان کا خامی و ناصر ہو پاکستان زندہ وال